اسلام علیکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بسط اور نبوت کے روز سے ہی دین اسلام کے مخالفین پیدا ہو چکے تھے جو کہ اس پیغام حق پر شک اور اعتراض کرتے تھے اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرنے والوں کی نسلیں آج چودہ سو سال گزر جانے کے بعد بھی اپنے عباو اجداد کی جہالت اور لاپروہی کو قائم کیے ہوئے ہیں آج بھی کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جب اس دین فطرت پر کوئی نیا اعتراض اور الزام نہ لگا دیا جائے اور نہ ہی یہودی مسلمانوں کی دل ازاری کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے دیتے ہیں سچ کہا گیا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازن پھوکوں سے یہ چراغ بجائے آنا جائے گا یہ بات روز روشن کی طرح ایاں ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ نئے افراد اس دین حق میں روز باروز شامل ہوتے جا رہے ہیں کوئی بھی پڑھا لکھا باشور انسان اگر اپنے تاثبات کی اینک اتار کر ایک بار اس دین حق کی تعلیمات اور احکامات کا مطالعہ کرے تو اس دین فطرت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اور اگر پھر بھی کوئی حق پر نہ آئے تو اللہ اپنی قدرت کے کئی ایسے مناظر دکھا دیتا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہی سچا اور آخری دین ہے ایک ایسے ہی واقعے کے بارے میں بات کی جائے گی جس میں اہل مغرب سے ایک خاتون نے اسلام کے خلاف اعتراضات اٹھائے اور نماز کا مذاکڑانے کی غرض سے لائف ٹی وی شو میں آتی ہیں اسی لائف شو میں کتے کے ذریعے اللہ انہیں عبرت کا ایسا نشان بنا دیتے ہیں کہ وہ آنے والوں کے لیے بھی بائیسے خوف ہوگی کیا ماجرہ ہے آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز کے نوٹیفیکشن آپ کو بروقت مل سکیں یاد رہے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے یعنی جو مسلمان ہوگا وہ ازان کی آواز سنتے ہی مسجد کی طرف بڑھ جائے گا اور کافر اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ ازان ہو رہی ہے یا میری نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے بلکہ وہ آرام سے بیٹھا رہے گا نماز دراصل وصل محبوب کا ایک سندیسہ ہے اور پیغام ہے جو اپنے خالق اور مالک اور پانے والے کے در پر حاضری کا ایک بہانہ ہے جہاں انسان سجدہ کر کے اپنی انکساری کا اظہار کرتا ہے اور جو شخص نماز کو اپنے لئے بوجھ محسوس کرے تو وہ دراصل اپنے خالق اور مالک سے ہونے والی ملاقات کے لطف اور مزے کو ہی نہیں جانتا جب ازان پکاری جائے تو بندے کو خوشی اور فرحت کا اظہار کرنا چاہیے اور اسے سکون محسوس ہونا چاہیے کہ اب میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو رہا ہوں نہ کہ انسان گھڑی پر نظر رکھے کہ ابھی تو پچھلی نماز ادا کی تھی اور اب پھر ایک اور نماز کے لئے ازان ہونے لگی بے شک ایسے لوگ اپنے خالق سے ملاقات کا کوئی شوق نہیں رکھتے بلکہ وہ تو دنیا کو دکھانے کے لئے اور اپنے سر سے بوجھ اتارنے کے لئے نمازیں ادا کرتے ہیں اور ایسے ہی افراد کی نمازیں لپیٹ کریم کے مو پر واپس مار دی جائیں گی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی راحت اور سکون کا ذریعہ ہے اسی لئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز کو ادا کرنے میں سستی اور کاہلی سے ہرگز کام نہ لے بلکہ خوشو خضو کے ساتھ نماز کو ادا کرے جی ویورز اب اس واقعے کا ذکر کیا جاتا ہے جس کے بارے میں ہم نے ویڈیو کے آغاز میں بات کی تھی تو دراصل معاملہ یہ ہے کہ نماز کا مزاک اڑانے والے خود اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں اور اسی طرح چند روز قبل ایک روسی خاتون نے جب لائیو ٹی وی شو میں آ کر نماز کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے اسے ایک کتے کے ذریعے عبرت کا نشان منا دیا اس عورت نے نماز کی بے حرمتی کرنے کے لئے ٹی وی شو میں اپنے سامنے مسلح بیچھایا دورتے ہوئے سٹیج پر آ کر اس عورت پر حملہ کر دیا اور وہ حملہ اس قدر زور آور تھا کہ یہ عورت مسلح سے دور جا گری پھر اسی شو میں بیٹھے لوگوں کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا کہ آخر اس عورت کو یہ سزا کیوں ملی ہے اور جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو بہت سے مسلمان دوستوں نے بتا دیا کہ اس عورت کو یہ سزا کیوں ملی اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں پیش آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے نماز کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تھی اسی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں نے یہ کہا کہ تمہیں چاہیے کہ اللہ کے حضور اپنے گناہ کا اطراف کرو اللہ سے معافی مانگو سچے دل سے توبہ کرو بے شک وہ معاف کرنے والا بڑا غفور و رحیم ہے روس میں چند علماء نے اس عورت کو دعوت حق بھی دی لیکن شاید اس کا دل ابھی پتھر ہے اور اس میں ایمان کی روشن داخل نہیں ہوئی دراصل ہدایت من جانی بلہ ہے اور یہ اسی کو توفیق ہوتی ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین ہدایت کرنا چاہے اور اللہ جس کے دل کو مور دے اللہ جسے چاہے اپنے راستے پر موڑے اور زمانے کا بدکار اور دھدکارہ ہوا شخص بھی اللہ کی ولایت اور اس کی قربت کے منصب پر پہن جاتا ہے وہ چاہے تو کسی توائف کے گناہ صرف ایک کتے کو پانی پلانے کے عوض ماف کر دے اور اگر چاہے تو کسی پرہیزگار اور متقی کی عبادت اس کے مو پر مار دے ایسا تقویٰ اور عبادت اور راتوں کو جاگنا جس پر انسان غرور کرے اور دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھے تو اللہ کو ایسی بھی کسی عبادت اور ایسے تقویٰ کی کوئی ضرورت نہیں سوال یہ کیا زیادہ ہے کہ آخر ہدایت تو اللہ کی جانب سے ہے تو یہ لوگ گم رہاں ہیں جو اللہ کے راستے پہ نہیں چلتے جو اللہ کی نہیں مانتے تو ان پر تو کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ نے انہیں ہدایت ہی نہیں دی اور ہدایت تو ان کے اختیار میں بھی نہیں ہے لیکن دراصل معاملہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور فہم تو عطا کی ہے پھر اس کے سامنے دو راستے کھول کر رکھ دیئے ایک وہ راستہ جو جنت کو جاتا ہے اور ایک وہ جو دوسر کو جاتا ہے پھر بتا دیا کہ ایک رحمان کا راستہ ہے اور ایک شیطان کا راستہ ہے کہ یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم کس کا راستہ اختیار کرتے ہو بے شک رحمان کی راہ پر چلنے والوں کے لیے اس دنیا اور اس کے بعد کی دنیا میں انام ہے اور شیطان کی راہ پر چلنے والوں کے لیے اس دنیا اور اس کے بعد کی دنیا میں بھی زلط اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے راستے پر چلائے ہمیشہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنا نصیب کرے جو اس نے اپنے محبوب کے ذریعہ ہمیں توفے کے طور پر عطا کی ہے وہ نماز بقائدگی کے ساتھ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین ڈیئر ویورز امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹ ورکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ایسی ہیں معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں شکریہ